السلام علیکم ساتھیوں مرکز نظام الدین کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل حضرت جی بیان کو ضرور سبسکرائب کریے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِمِينَ صدق اللہ العظيم قابل احترام دینی بہنوں اللہ ایک ہے اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بھی ایک ہے محمد الرسول اللہ اور ہم سب کا کلمہ بھی ایک ہے لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ اور ہم سب کا قرآن بھی ایک ہے جو غدل للناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایتی کتاب ہے اور ہم سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام ہم سب جس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتی ہیں جس کو قابل اللہ کہتے ہیں قبلہ و قابلہ بھی ایک ہے دنیا میں آنے کا راستہ بھی ایک ہے ماں کے پیٹ سے سب آئے ہیں اور موت کے راستے سے سب جائیں گے دیکھنے کا راستہ بھی ایک ہے سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کانوں سے چلتے ہیں پیر سے چاہے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں مرد ہو یا عورتیں بچے ہو یا بچیاں عرب ہو یا عجم احمر ہو یا عصود تو بالکل اسی طریقے سے سب کی نجات کا ملا اور فوز کا اور کامیابی کا راستہ بھی ایک ہی ہے دو نہیں ہے اور وہ راستہ اللہ ہی کے طرف سے بتایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دین والا راستہ ہے اسلام والا راستہ ہے یہی راستہ اللہ کو پسند ہے اور اسی راستے پہ جو لوگ چلے ہیں وہ منزل کو پہنچے ہیں کامیاب ہوئے ہیں اور جو اس راستے کو چھوڑے وہ منزل سے بھٹک گئے اور وادیوں میں جا کے گھر گئے ہلاک ہو گئے کامیابی تک پہنچانے والا اللہ کو راضی کرنے والا جنت تک لے جانے والا ایک ہی راستہ ہے سولیڈ سندر مضبوط ٹکاؤ پائے دار چانگلہ پندشیر وہ اسلام والا راستہ ہے اند دین اند اللہ الاسلام بے شک اگر کوئی دین ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے منتخل کیا ہے تو وہ ایک ہی دین ہے وہ دین اسلام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بہت سارے ہم درود پڑھتے ہیں اس میں ایک درود شریف یہ بھی ہے کہ السلاة و السلام علی ناسخ الشرائع والعدیان صلات و سلام ہو درود و سلام ہو اس نبی پر جو تمام عدیان سماویہ کو منسوخ کرنے والے ریجٹ کرنے والے ریفوز کرنے والے اس لیے کہ جو کچھ بھی دین اللہ نے اتارا ہے اپنے اپنے دور میں اپنے بندوں کی رہبری رہدائیت اور کامیابی تک پہنچانے کے لئے اس دور کے لئے وہی دین ان کے لئے تھا اور جو نبی آئے تھے اس دور کے لئے ان کی نبوت ہی کی پہری میں اور اتبا میں ان کی نجات تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو بھیجا سید القونین کو بھیجا کالی کملی والے سنہیری جانیوں والے سبز گمبت کے مکین وجہ تغلیق قائنات حبیب رب العالمین احمد مصطفیہ محمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبغوظ فرمایا تو تمام عدیان کو منسوق کر دیا تمام عدیان سماویہ جتنے بھی آسمان سے اتارے گئے مذہب اور دین تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے منسوق کر دیئے سب اکسپائر ہو گئے اور تمام قطب سماویہ بھی منسوق ہو گئے توریت، انجیز، ضبور اور سو صحیفے وہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ اپنے وقت کے لوگوں کے لئے ہدایت کی کتاب تھی لیکن اب قرآن کے ناظر ہونے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام قطب سماویہ اور تمام عدیان سماویہ منسوق ہو گئے ریفیوز ہو گئے ریجک ہو گئے اب قیامت تک کے لئے ایک ہی دین چلے گا وہ دین اسلام ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو جو نبی کی بیعصت سے لے کے اب تک وقتاً فوقتاً اتلتا رہا تھا باویس سال سات مہینہ چودہ دن میں جو قرآن ہم نے اتارا تیئیس سال کے عرصے میں آج اس کی ہم نے تکمیل کر دی حرام حلال جائز ناجائز ہر چیز کا ہر لائل کی رہبری ہم نے اس میں مکمل کر دی آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو جیون کے بیتانے کے مارگ کو زندگی کے گزارنے کے راستے کو پرشک کر دیا مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی اللہ نے اس کو نعمت کرا دی اور واقعی نعمت ہے ہمارا دین جو ہے نعمت ہے دینِ فضلت اور فرمایا کہ ہم نے منتخب کر لیا ہے سیلک کر لیا ہے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے یعنی جو لوگ بھی اب اس نازل کردہ دین پر چلیں گے ہم ان سے راضی ہونے اور ان کو کامیاب کریں اور فرمایا کہ اندین انداللہ الاسلام بے شک دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے دین اسلام ہے آج تک جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کہ آج تکر اس سے پہلے بھی وہ دین پر چل کر ہی کامیاب ہوئے ہیں چاہے غربت کے نقشے میں رہے ہو اور چاہے مالداری کے نقشے میں رہے ہو چاہے حکومت کے نقشے میں رہے ہو اللہ نے انہیں لوگوں کو کامیاب کیا جن کی زندگیوں میں دین تھا اور وہی لوگ ناکام ہوئے جن کی زندگیوں میں دین نہیں تھا اور آئندہ بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اور وہی لوگ ناکام ہوگے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو یہ بات اللہ نے بطور قائدے اور قانون کے بنا دی ہے کہ اب ہم قیامت تک کے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وہی لوگ کو ہم کامیاب کریں گے انہی لوگوں کو کامیاب کریں گے جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اور ان کو ناکام کریں گے جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اس میں کوئی پریورتن ہوا ہے نہ ہوگا اس لیے اپنے دلوں میں یہ بات اتار لیں کہ نجات فلا اور فوض اور کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اسی میں نجات ہے دونوں یہاں کی فلا اور فوض ہے کامیابی ہے سکھ ہے چین ہے روزیوں کی برکت ہے دعاوں کی قبولیت ہے محبوبیت ہے سارے وعدے اللہ کے دین کی اتباع پر ہیں اس لیے اس کو دل میں اپنے اپنے حال یقین کے درجے بلا شباہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین والا راستہ ہے دوسری بات ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی باتوں کو سننے ہی کو محنت کی جگہ قرار دے دیا ہے صرف سننا یہ دین کے آنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ تو صرف ذہن اس طرف راغب ہو جائے کہ واقعی نجات کا راستہ دین کا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ترغیب ہے کہنا اور سننا ہے واقعی دین جو ہے وہ تو محنت کے راستے سے آئے اگرچہ محنت میں سننا بھی شامل ہے لیکن فقط سن لینے سے دین نہیں آئے گا قرآن نے کہا سمعنا واعتارا ہم نے سنا اور اطاعت کی سنا اور مانا تو جب تک کہ ہم سننے کو عمل سے تقدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کہ دین زندگیوں میں نہیں آئے گا حضرت شاہ محمد علیاء صاحب نوبراللہ مرقدہوں کا ملفوظ ہے کہ آج ہم نے دین کی باتوں کو دین کی مذاکروں کو دین کی محنت سمجھ دیا ہے انہیں دین کی محنت کی جگہ دے دی ہے ان کو ان مذاکروں کو اور بیانوں کو ہم نے دین کی محنت کی جگہ دے دی ہے حالانکہ دین جو ہے تو محنت سے آئے گا ایک عرب جماعت جو ہے وہ تینوں ملکوں سے کام کر کے آئے گا پڑوس کا ملک اور ہندوستان اور منگلہ دیش تو انہوں نے اپنے کاملداری میں یہ کہا کہ پڑوس پڑوس میں جو ہے جہد کسیر محنت بہت دی ہے رائے ونڈ کے اندر محنت بہت دی ہے جہد بہت دی ہے سن رہے تو سو گئے تھوڑی دل میں نین آنے لگتی ہے نا تو تھوڑا جاگتے رہے آنکھ بند کر کے سننے سے نین آیا دی ہے اور سر جھکا کر سننے سے بھی بولو نا نین آیا دی ہے اور ٹریک لگا کے بیٹنے سے بھی نین آیا دی ہے اور گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹنے سے بھی نین آیا دی ہے اس لیے گھٹنے چھوڑ کر اور آنکھیں کھول کر سنے اور سر نہ جھکا ہے ٹریک نہ لگائیں نین تو آئے گی لیکن تھوڑا سا چوکندر ہے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے جو سوت ہے وہ خوت ہے تو سب سوتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ ہاں بول رہے ہیں جاگتے ہوئے سنیں گے نا سوتے ہوئے کہ سنیں گے بہت سے لوگ یہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں اور دوسروں کو آگ بند کر کے سر ہلاتے رہتے ہیں یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ میں سو رہی سن رہی ہوں دیکھو میری گردن ہل رہی ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ پڑوس میں عرب لوگ گئے تو کہا جہد کثیر محنت بہت ہے محنت بہت کرتے ہیں پتھان لوگ ہیں اور پھر بنگلہ دیش اکرام کثیر ہیں وہاں خدمت بہت کرتے ہیں گرم پانی، سابندانی مچھر دانی سلیمانی چائے گرین ٹی یلو ٹی دودھ والی نمکین، میڈھا اکرام بہت کرتے ہیں اور فلہم فکر کثیر فکر، فکر نام نہیں کرتے خلی فکر بہت کرتے ہیں تو ایسی ہمارا حال ہے کہ ہم نے بات سن لینے کو بیان کر لینے کو کتاب پڑھ لینے کو دین سمجھا ہے حالکہ یہ جزو دین ہے دین پر آگے بڑھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے تو ہمیں اس پر اکتفاہ نہیں کرنا ہے خلی بات کہہ لینے سے سن لینے سے نہیں بلکہ جہد سے آئے گا دین جو آیت میں نے پڑھی اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے جہد کو شرط قرار دیا ہے بنا جہد بغیر شٹرگل کے بغیر محنت کے دمیا کی معمولی چیز بھی ہاتھ نہیں آتی نمک ہاتھ نہیں آتا خانہ نہیں تیار ہوتا کپڑا نہیں بنتا مکان نہیں بنتا صوبے دار بننا ہو تو محنت ہے فوج دار بننا ہو تو محنت ہے زمین دار بننا ہو تو محنت ہے مال دار بننا ہو تو محنت ہے دکان دار بننا ہو تو محنت ہے حیال دار بننا ہو تو محنت ہے عام دار بننا ہو تو محنت ہے خاص دار بننا ہو تو محنت ہے تو ایمان دار اور دین دار بننے کے لیے بھی محنت ہے نا اور جب محنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بولو محنت کے لیے کون تیار ہے تو ہم سب جو ہے دنیا کی چیزوں کا حضر بنا کر کہ فلا بیمار ہیں فلا باہر ہیں فراہیوں ہیں اور دنیا کا تقاضی آجاتا ہے تو سب ایڈیس ہو جاتے ہیں سب ترتیب بن جاتی ہیں اور دین کا معاملہ آتا ہے تو دنیا بھر کے بہانے میں اور آپ کر لیتے ہیں اس لیے کہ دین کی اہمیت دلوں سے نکلی ہوئی ہے دنیا کے مقابلے میں اس لیے دنیا کے لیے بڑی بڑی قربانی دینا دو دو سال کے لیے دبائی شارجہ ابو زبی کوئیت بہرہیت سعودی جانا آسان ہے پوری ماں کو چھوڑ کر بیمار بچوں کو چھوڑ کر چھوٹے بچوں کو پیسہ کمانے جا رہے ہیں تو پیسہ کمانا آسان ہے اس کے لیے دو دو سال کے لیے چلے جاتے ہیں اور جب دین کے لیے بات آتی ہے کہ دین بھی محنت سے آئے گا تو بلتے دعا کرو تو ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے رہو سب کو دعا ہی کرتے رہیں کسی کو مت بھی جو کام پر اور پڑھائی میں دعا سے کام چلاتی رہو بلتے نہیں نہیں دعا بھی کریں گے محنت بھی تو دین میں بھی ایسے ہی ہے نا دین میں خلید دعا پر اکتفا کر لیتے ہیں اور دنیا میں دعا بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں یعنی محنت بھی کرتے ہیں اور دین کی بات آتی ہے کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو دین کے بیگر نہیں ملے گی اور دین کو حاصل کرنا ہے تو محنت کے بیگر نہیں ملے گی کامیابی دین کے بیگر نہیں ہے اور دین محنت کے بیگر نہیں ہے بغیر محنت کے دین زندگی میں نہیں آئے گا اور محنت کا موقع مرنے سے پہلے پہلے ہے محنت کا موقع کب ہے موت سے پہلے پہلے اور موت کب آئے گی کچھ بھروس ہے نہیں اس لیے کالنا پھر کریں گے بعد میں کریں گے اس پر بولتے ہوئے بوسوں کی زندگیاں گزر گئے دنیا سے چلے بھی گئے اور ایسی ہمارے بھی وقت پورا ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں جو کام کل کرنا ہے آج کرو آج کرنا ہے ابھی کرو جو کہے آج اس کا ہے راج جو کہے کل ہو گیا کل اور جو بولے پرسوں گیا برسوں جیسے دنیا کے کام میں ہم تاخیر نہیں کرتے ہیں ہر چیز کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں الٹا ہو جاتا ہے پھر بات میں دیکھیں گے فرصت ملے گی جب موقع ہوگا جب تو نہ موقع ملے گا نہ فرصت ملے گی اس لیے کہ دنیا تو مشغولی کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے آج تک کوئی آدمی ہم کو آگئے نہیں ملا کہ مجھے فرصت ہے بھیج دو چار مہینہ سب کے پیشے اللہ نے مسائل امتحان کے لیے لگائے ہیں حال آئے تو گھبراو مت مال آئے تو اتراو مت اور تقاضہ آئے تو اپنے کو بچھاؤ گا تو دین کامیابی دین میں ہے یہ تیہ ہے اللہ کی طرف سے اور یہ بھی تیہ ہے کہ بدون مہنت کے دین نہیں آئے گا خلی بیان سن لینے سے کتاب پڑھ لینے سے ذہن تو بن سکتا ہے کہ ہاں دین میں کامیابی ہے دین کے بغیر ہم نجات نہیں پاسکتے لیکن مہنت کے بغیر دین نہیں آئے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہنت کو کوشش کو شرط قرار دیا تو بغیر مہنت کے دین نہیں آئے گا اور مہنت کے موقع مرنے سے پہلے پہلے مہنت کے موقع کب ہے مرنے سے پہلے پہلے تین باتیں ہو گئی کامیابی دین میں ہے دین بغیر مہنت کے نہیں آئے گا اور مہنت کے موقع مرنے سے پہلے پہلے اور چوتھی شرط جس کے بغیر دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں نہیں آئے گا وہ ہے وہ طریقہ محنت وہ طریقہ جہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا جیسے نبی دین لے کر آئے دین میں نماز لائے روضہ لائے حج لائے زکاة لائے تو اس کی نیت بھی لے کر آئے کیا نیت ہوگی اس کا طریقہ بھی لے کر آئے اس کی ترقیب بھی لے کر آئے کہ پہلے رکو کریں گے کہ سجدہ کریں گے اگر کوئی پہلے سجدہ کرے پھر قیام کرے تو نمازی نہیں ہوگی جب پچاس سجدے کر لیں ترتیب بدل گئی نبی کے طریقے سے ہر گئی زبا کرنے کا طریقہ ہے حلال جانور اس کے بگر زبا کریں کہ پیٹ میں چھورا بھوک کر تو وہ حلال نہیں ہوگا طریقہ بدل گیا تو ایسی دین بھی ہم چاہیں گے کہ ٹی وی کے ذریعے موبائل کے ذریعے میسج کے ذریعے لائیو کے ذریعے اس ایمیس کے ذریعے زندہ کریں تو یہ رواجی چیزیں ہیں آلات سے دین نہیں زندہ ہوگا اللہ نے مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے اور مجاہدہ مائک سے نہیں ہوگا مائک تو چوبیس گھنٹہ چلائیں گے وہ نہیں تھکے گا موبائل چوبیس گھنٹہ چالوں رکھیں گے وہ نہیں تھکے گا مجاہدے کا تعلق انسان کے بدن سے ہے کس سے ہے؟ بدن سے انسان کے بدن سے مشینوں سے نہیں ہے آلات سے نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آلات کے لئے دین زندہ ہو جائے جدید ترین طریقوں سے تو اس میں وہ حقیقت نہیں آئے گی جو نبی کے طریقے دین زندہ کرنے سے آئے گی اب کوئی چاہے کہ مائک میں آدان سیڑ کر دو اور اس میں آدان ہوتی رہے اور اسی نماز بھی سیڑ کر دو جیسے بعد جگہ ہو رہا ہے نماز کی آواز بھی آئے گی ایسا لگتا ہے کہ امام پڑھا رہے ہیں جماعت ہو رہی ہے تو فریضہ آدان نہیں ہوگا مہلے والوں بولے وہ مزید میں ہم نے لگا دیا ہے نماز کے آدان کے وقت آدان ہو جاتی ہے اور اس میں سب سیڑھ ہے باقاعدہ صورتیں بھی پڑھی جا رہی ہے رکو سجدہ بھی ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جماعت ہو رہی ہے اور اس اب مشین پر ہے تو بتاؤ اس سے فریضہ آدھا ہو جائے گا نماز کے پڑھنے کی ذمہ داری آدھا ہو جائے گی نہیں ہوگی اس کے چوتھی بات ضرور یاد رکھنا کہ دین وہ طریقہ محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتا اس سے ہڑ کر محنت کریں گے تو نہ اس میں تاثیر آئے گی نہ نورانیت آئے گی نہ حقیقت آئے گی نہ اس کا عجر ملے گا آپ ٹیپ پر قرآن پڑھ لیں ٹیپ کر کے اور اس کو سن لیں تو سواب نہیں ملے گا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ٹیپ پر جو سجد کی آئے ساگی تو سجد بھی نہیں واجی ہوگا ٹیپ اس لیے جسم کا استعمال ہونا چاہی پھر مجاہدے میں بھی دو چیزیں مطلوب ہیں کوئی اگر چاہے مال والے کہ میں خلی مال دے کے دین زندہ کر دوں مسجد منا دوں ودرسہ بنا دوں تو ہم سے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے انہوں نے تو ایسا نہیں کیا مال بھی لگایا جان بھی لگائی صدیق اکبر کتنے بڑے مالدار تھے بارہ دکانیں کپڑے کی تھی عبد الرحمان ابن نوف کتنے بڑے مالدار تھے مقلی مال نہیں لگایا صرف مال کا مطالبہ نہیں ہے نیکی کے بلند درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو ہماری راہ میں پروان نہ کرو جس کے پاس مال کم ہے تو اسے مال محبوب ہے ہو چاہتا کہ میرا مال خرچ نہ ہو تو اس سے مال کا مطالبہ ہے اور جس کے پاس وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے اسے وقت کا مطالبہ ہے تو مالدار کے لیے وقت دینا غریب کے لیے مال دینا یہ ہے محبوب چیز اس کی تو دونوں کا مطالبہ ہے جہاں بھی قرآن میں جہد کا لفظ آتا ہے تو ہاں اپنے جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ جہد کرو کوشش کرو یا ایوہ اللہزین آمنوا حلدلکم ولا تجارتن تم جیکم من عذابن علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیر اللہ بی اموالہم وانفس ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بئن لہم الجنہ تو دونوں کا مطالبہ ہے اس کی طریقہ جہد میں جان بھی لگے گی مال بھی لگے گا تب اس میں تاثیر آئے گی اور حقیقت آئے گی بگر جان مال لگا ہے اس میں جان نہیں پیدا ہوگا تو چار باتیں ذہن میں بٹھا لیں کامیابی دین میں ہے دین بگر محنت کے نہیں آئے گا محنت کا موقع مرنے سے پہلے پہلے ہے اور اس طریقہ جہد سے دین زندگیوں میں آئے گا جو طریقہ جہد اللہ کے نبی اور صحابہ گئے وہ کیا تھا سارے نبیوں کا طریقہ جہد مشترکہ تھا تقریبا وہی طریقہ جہد ہمارے نبی کا بھی تھا کہ ساری بگاڑ کے مقابلے میں ساری بیماریوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جو روحانی ڈاکٹر اور جو معالج بھیجا تھا یعنی اپنے نبی کو بھیجا تھا تو کیا دوہ دے کے بھیجا تھا کتنی بیماریاں تھی تو دوہ کون سی دی تھی کہ جاؤ سب سے پہلے دلوں کے اندر کی خرابی کو نکالو اس لیے کہ یہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے دل میں یقین کا بگاڑ آگیا ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا پہلے اس لیے جا کر پہلے قلب پر محنت کرو اور قلبوں کے اندر سے مخلوق کے یقین کو نکالو لا الہ کی جھاڑو فیرو دل کے اندر پھر الا اللہ آئیں گے لا الہ کے جھاڑو سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہے وہ اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ سب مخلوق ہے اور کسی چیز کے ناکارہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مخلوق ہے جب وہ خود سے پیدا نہیں ہوئی اپنے پیدا ہونے میں محتاج تھی تو پیدا ہونے کے بعد نفع دینے میں بھی اور دخصان کے پہنچانے میں بھی اپنے پیدا کرنے والے کی محتاج ہے دوہ اللہ نے بنائی ہے اس میں شفاہ بھی اللہ نے رکھی ہے لیکن دوہ اسی کو شفاہ دے گی جس کو اللہ حکم دے گا شفاہ کریں جس دوہ کو حکم ملے گا پوچھتی ہے دوہ شفاہ کا ذریعہ بنو یا نہ بنو اوپر سے جو حکم آتا ہے وہی دوہ کرتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے دوہ بھی ایک ہے بیماری بھی ایک ہے لیکن ایک مریض اچھا ہو گیا اور ایک مریض جو ہے وہ انتخال کر گیا کیا ہوا بولے دونوں کو تو ایک ہی بیماری تھی داکٹر بھی ایک تھا مرض بھی ایک تھا علاج بھی چل رہا تھا ایک اچھا ہو گیا ایک اچھا نہیں ہوا تو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہم جسے چاہیں گے دوہ کے ذریعے حیات دینے اور جسے چاہیں گے دوہ پلا کے بھی اسے موت دے دیں گے تو دوہ میں کچھ نہیں ہے ہاں سنت ہے دوہ کرو سبب کے دل دے نفع نفسان اللہ کے ہاتھ میں شفا بیماری اللہ کے ہاتھ میں قرآن میں بھی ہے کہ بیمار وہی کرتا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا لاؤس انجریس کیلیفورنیا کے اندر ایک شہر ہے لاؤس انجریس وہاں کا اکراب بات ساتھ تھے سنو ڈاکٹر کی بات چل گئی پھر بھی سو گئے علاج کی بات چل رہینا تو جاگ جاؤ تو وہ اسٹرمک اسپیشلیسٹ تھے پیٹ کی بیماری کے ماہر اور اسی بیماری میں مفتلا بھی تھے وہ سنو ڈاکٹر میں ہی تکلیف تھے تو انہوں میں بتایا کہ دیکھو ہم دوہ لکھتے ہیں نا دوہ تو وہاں لکھتے ہیں آر ایکس بعض پیپر میں چھپا بھی رہتا ہے آر ایکس آر ایکس کا مطلب کیا ہوتا ہے بولو نا سو گئے کیا آر ایکس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوا شافی ہوا شافی لاتینی زبان کا لفظ دے بولے اللہ ہی شفا دیتا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب بولتے تھے دیکھو بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں ہم ڈاکٹروں کو کچھ دے دلائے دیتے ہیں ہم کچھ ڈاکٹروں کو پیسہ پیسہ کے بتا کے کچھ دے دلائے دیتے ہیں ہماری روزی روٹی ہو جاتی باقی بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے شفا بھی اللہ دیتا ہے ہماری روزی روٹے کا کچھ انتظام ہو جاتا ہے تو سب اللہ کے ہاتھ میں اس کے لا علاقی جھاڑوی فیرنا پڑے گی دھرتی سے لے کے آکاش تک تہتر سرہ سے لے کے عرش مولا تک اور چیوٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک ذرے سے لے کے آفتاب تک تنکے سے لے کے ہمالیہ تک برے سے لے کے بحر تک جن سے لے کے انس تک اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی آپریشن تھیٹر تک اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک اور اسکٹ میزائل سے لے کے پٹریوٹ میزائل تک اور ایف سکسٹین سے لے کے ایف ٹوئنٹی بی فٹی ٹو بمبار تیاروں تک اور لور پاور سے لے کے سپر پاور تک اور چپراسی سے لے کے وزیر آزم تک پی ایم سی ایم سے لے کے جتنے بھی اچھے نیچے پوسٹ ہے وہاں تک اور پولیسمنٹ سے لے کے جائی جی جائی جی کمیشنر کلیکٹر آئی ایس آفیسران تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اور جو نظر آ رہا ہے وہ اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا لا الہ الا یہ بنانا پڑے گا پہلے مخلوق کا دل یقین دل سے نکل جائے کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات تنے تنہ اللہ کے اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جن کو لڑکیاں ہیں ایک لڑکا پیدا کر کے بتائے اور جن کو لڑکے ہی لڑکے ایک لڑکی پیدا کر کے بتائے اور جس کو دونوں نہیں ہیں ایک اولاد پیدا کر کے بتائے ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں جو لاولد ہیں کتنے ہیں جن کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں کتنے ہیں جن کو لڑکے ہی لڑکے ہیں اور کتنے ہیں جن کو دونوں ہیں لڑکے کے لڑکیاں تو اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اس میں جلال شاہ کا عمال شاہ کی مرضی کو دخل نہیں ہے تو یقین اپنا اللہ کی ذات پر آئے یہ سب سے پہلے شرط ہے زندگیوں میں دین کے لانے کے لئے بنیاد ہے ایمان ایمان سٹرونگ ہونا چاہے اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دل کا وجہدان یہ بن جائے دل کا خیت اور بلیف اور کانسپٹ یہ بن جائے اور یقین یہ بن جائے کہ جتنے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں چاہے کتنے ہی چارم فل ایٹریکٹیو بیوٹی فل خوبصورت دل کو لبانے والے اپنے طرف کھیشنے والے کتنے بھی ڈیکوریٹ ہو وہ سب کے سب اللہ کو ناراض کرنے والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے ایک ہی راستہ ہے جندت میں لے جانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یقین دل میں آجا ہے ان کی تہذیب ان کے ہاتھوں خود خود خوشی کرے گی ان کی تہذیب ان کے ہاتھوں خود خود خوشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار دے گا یورپ میں تو مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور ہم سب مغرب کے اتباع میں ایسے دیوانے ہیں جو اسی کے پیچھے دور لگا رہے ہیں جو کتوں کے پیچھے چلنے والی قوم ہیں اس کے پیچھے ہم بھی چل گئے ہیں ہم کو تو اللہ نے مقدس زندگی حیاتِ طیبہ پیاری زندگی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے جب دین صحیح راستہ نہیں سامنے آئے گا تو لوگ ڈائیویٹ استعمال کریں گے ڈائیویشن استعمال کریں گے اسلام لوگوں کے سامنے ہم نہیں پیش کر رہے ہیں تو لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں آج ہم نے محنت چھوڑ دی تو پہلا نقصان یہ وہاں کہ ہماری لڑکیاں مردد ہو رہی ہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور لڑکوں کا بھی کچھ حال اچھا نہیں ہے دیہاتوں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے جن کا نام کل تک کے سادیق پور تھا اور محمدہ باد تھا احمد پور تھا اب وہاں کوئی مسلمان نہیں رہا کیونکہ ہم نے محنت چھوڑ دی مسجدیں ویراد ہو گئی جب کھیتی پہ محنت چھوڑ دی جائے گی دکان پر محنت چھوڑ دی جائے گی تو وہ تو بنجر ہو جائے گی وہ تو کیا کرنا جسے جو بڑے بڑی امارتیں تھیں کھنڈر بن گئی کیا بن گئی کھنڈر بن گئی تو اسلام کی محنت ہم نے چھوڑ دی تو ارتداد کی ہوایے چل رہی ہیں وہ ممالک جو کل تک اسلامی مملکت کہلاتے تھے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا واشنگٹن بی سی کے اندر 25 اسلامی ملکوں کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں 1986 میں اور آج تیس سال کے بعد دس جھنڈے اتر گئے اب صرف پچپن حکومتیں رہے گئے وہ بھی نام کی رہے گئے اور جو ممالک افریقہ کے اٹھینو فی صدی نوو فی صدی مسلم ملک تھے وہ ساٹھ فی صدی عیسائی ہو گئے چاریس بچے اور کہیں چاریس عیسائی ہو گئے ساٹھ بچے محنت چھوڑ گئے ارتداد آ گیا دوسرے اسلام کا فیل نہ بند ہو گیا ہم نے محنت چھوڑ دی تو اسلام کا فیل نہ بند ہو گیا تیسرے خود ہمارا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہمارے گھر میں نماز نہیں ہے باپ پڑھ دائے تو بیٹی نہیں پڑھ دائی ماں پڑھ دائی تو بہو نہیں پڑھ دائی ماں باپ پڑھ دائی تو اولاد نہیں پڑھ دائی بہت کم گھر ہیں جو سو فیصد نماز پڑھتے ہیں ہمارے گھروں سے دین نکل گیا ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے دین کی محنت چھوٹے گی تو فرائض امت سے نکل گئے خود دین پر چلنا مشکل ہو گیا دینداروں کا شادیوں میں گانے بج رہے ہیں اب کسیوں کے احساس نہیں ہے اب ان شادیوں میں کہاں سے خیر آئے گی جس میں اللہ کا حکم توٹے گا نبی کا طریقہ چھوٹے گا حضور خرشی ہوگی اس میں خیر کیسے آئے گا پھر رات دن جھگڑی ہوں گے گھروں میں تو دین کی محنت چھوٹی تو ہمارے لوگ دین سے نکلنا شروع ہو گئے دس لاکھ لڑکیاں غیروں کے پاس جا چکی صرف ہندوستان یہ جو ہمارے علموں میں ہیں اس کے علاوہ کتنی ہوگی ہم کو نہیں پتا ہم نے کالج بھیج کیے سمجھا ہے کہ ہم نے بہت ان کو ڈگری دلا دی ہو گئے اسلام سے کالج سے گئے اسلام سے گئے ہم سودہ کر رہے ہیں اپنی آخرت کا دنیا بنانے کی دنیا بنانا منع نہیں ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو چرکوں پہ جھولو جائے جگہ گباروں پہ اڑو پارکوں میں کھیلو لیکن بندے آجز کر رہے ہیں ایک سخن یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولے لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اچھے اچھے دینداروں کا دینداری پہ باقی رہنا مشکل ہو گیا تو ایک نقصان یہ ہوا کہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تیزی سے چند لوگوں کے اسلام لانے پہ ہم خوش ہے کہ پھلا اگر اتنے آئے اتنے آئے یہ نہیں دیکھ رہے لاکھوں جو مرتد ہو رہے وہ بھی دیکھو دونوں روح ہے نا اگر دس مسلمان ہو رہے ہیں تو دس لاکھ مرتد ہو گئے تو کونسا فائدہ ہوا ہے اب خود ہمارا دین پہ چلنا مشکل ہو گیا دوسرا نقصان تیسرے دعایں کبر ہونا بند ہو گئی اور چوتھے اللہ کی جو غیبی مدد تھی اس امت کے ساتھ غیبی مدد سے امت محلوم ہو گئی یہ نقصان ہو گئی اس لیے یہ محنت میں ہم سب کو شریف ہونا ہے یہ اور بات ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہ کے کرنا ہے شریعت کی حدود میں رہ کے کرنا ہے اور مردوں کو بھی شریعت کی حدود میں رہ کے دین کا کام بے دینی کے طریقے سے نہیں ہوگا جیسے نماز پڑھی جائے گی تو نماز کے جو شرائط ہے واجبات ہے اس کی ریایت کے ساتھ جب نماز ہوئی ہے اسی دین کا کام بھی جو اس کی رسول و ضوابط ہے اس کی ریایت کے ساتھ دیا جائے گی تو ایمان پر محنت کرنا ہے قلمے کے ذریعے سے دل کا یقین خیق کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جسم اسے نکلنے والے عامال خیق ہو جائے جیسے نماز ہماری زندگی میں جو ہے وہ آ جائے ایک نمبر پہ نماز ہے ایمان کے بعد محنت نماز پہ کرنے کی آج جتنی برائیاں ہو رہی ہیں اس کے روکنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ نماز کے پابد ہو جائے ان السلاطہ الممین کتاب بے شک نماز جو ہے فہش اور ناشائشتہ حرکتوں سے روکتی ہے ہر ہر برائی سے روکنا مشکل کام ہے امت کو نماز پہ عملے آئے اگر تو یہ نماز ایسی پاورفل چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اور بندی صحیح نماز پڑھنے والے ہو جائے تو انشاءاللہ ان کا جو ہے برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے برائیوں سے بچنا کیا ہوگا آسان ہو جائے اس لئے ہم خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس کی کوشش کریں گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہے یہ بچے جو ہے نا جب یہ بولنے لگے ہیں ان کو کلمہ یاد کراؤ اور جب یہ سات سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ سات سال کے ہو جائے نماز کی ان کو ادایات دے نماز پڑھیں نماز کی ترغیب دیں اور جب یہ آٹھ سال کے ہو جائے تو ان کا بھی اس طرح علاہدہ بچھائے گئے اور دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے ماباب کی گود خصوصاً ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچوں کے لئے والدین کا اثر اولاد پہ جاتا ہے ماباب کی دینداری اولاد پہ جائے گی ہم دیندار ہوں گے تو بچے بھی دیندار ہوں گے ہم دین سے دور ہوں گے تو بچے بھی دین سے دور ہوں گے بچے ماباب کے مذہب پر ہوتے ہیں اگر ماباب یہودی ہیں تو یہودی بن جاتے ہیں ماباب عیسائی ہیں تو عیسائی بن جاتے ہیں مشرق ہے تو مشرق بن جاتے ہیں باقی پیدا ہوتے ہیں اسلامی فطرت پر اس لئے کہ یہ سب عالمِ عروہ میں اقرار کر کے آئے کہ یعنی سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں اسلامی فطرت پر لیکن ماں باپ انہیں جیسے ہوتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں تو ہم جیسے ہوں گے ویسی اولاد ہوگی جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی اد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی ماں ہے تو امی قلصوم زینب رقیہ اور فاطمہ تزہرہ جیسی اولاد ہیں رضوان اللہ تعالیٰ ادھن اجمعین از فاطمہ جیسی ماں ہے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین جیسے اولاد ہیں بچے ہیں بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں وہ سب جو بنے ہیں ولی ماں کی تربیت سے ماں کی دعا سے ماں کی دینداری کا سر آیا خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ ماں کی دعا کی برکت سے اتنے بڑے اللہ والے بنے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ ماں کی تربیت تھی امام بخاری رحمت اللہ کو امام بخاری بنانے میں ان کی ماں کا ہاتھ ہے تو بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ گزرے ہیں اس کے پیسے عورتوں کا ہاتھ ہے اس لئے ماں کی ذمہ داری باب کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لئے کہ زیادہ وقت بچوں کا ماں کے پاس گزرتا ہے اس لئے ہم ان کو بچپنی سے دین سکھائیں نماز کا پابند بنائیں خود بھی نماز پڑھیں نماز سیکھیں واجبات کیا ہیں فرائز کیا ہیں پاکی نا پاکی ہے وضو ہے غسل ہے پڑھنے کی دعائیں ہیں تیات ہیں صورتیں ہیں تھوڑا تھوڑا بچوں کو یاد کریں خود بھی سیکھیں بلکہ گھر میں رودانہ تعلیم کریں تھوڑی دیر کے لیے گھر کو مدرسہ بنائیں اور جیسے بچے ہیں ان کو مکتب بھی بھیجے محلے کی مسجد میں قرآن سیکھیں تجویز سیکھیں وضو غسل کے فرائز سیکھیں عقائد یاد کریں ایمان کیا ہے ایمان مجمل ایمان افرسل پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنچھوہ کلمہ کیا ہے وضو کے فرائز کیا ہیں دعائیں کیا ہیں یہ سب موٹی موٹی باتیں مکتب میں پڑھائی جاتی ہے تو بچوں کو مکتب بھیجیں تاکہ کوئی بچہ اور کوئی بچی ایسرانہ بچی جو مکتب نہ جا رہے ہیں اسکول کے ساتھ مکتب جانا ضروری ہے چاہے ایک گھنٹے ہی یہ کیوں نہ ہو اثر سے مغرب یا مغرب سے عشاء یا صبح کی اسکول ہے تو دوپہر میں دو سے چار دوپہر کی اسکول ہے تو صبح آٹھ سے دس اس طرح مسجدوں میں مکتب کا نظام چلتا ہے اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور گھر میں آپ بڑے لوگ جتنے بہو بیٹیاں عورتیں مرد ایک وقت تعلیم کا مقرر کریں مثال کے طور پر ناشتے کے وقت سب رہتے ہیں اس وقت تعلیم کر لو یا اس وقت دوپہر میں سب آ جاتے ہیں کھانے کے عنوان پر اس وقت تعلیم کر لو یا اس وقت کھانے کے بعد دیوٹیوں پہ جانا ہے تو مغرب بات کر لو عشاء بات کر لو دن و رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں ایک گھنٹہ ایسا ضرور گھر میں ہوتا ہے سب کے لیے کہ اس سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں باپ بھی بھائی بھی بیٹا بھی بچے بچیاں نہ ان کے مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے نہ اسکول کا اور نہ مردوں کے دیوٹیوں پہ جانے کا ایسا وقت تائے کرو جس میں سب لوگ گھر پر رہے ہیں اور ایک گھنٹے کا وقت ان کے پاس فارغ ہو اس میں آپ پہلے قرآن سیکھنے سکھانے کی تھوڑی سی محنت کریں اور اس کے بعد پھر تعلیم کریں فضائل عمال اور فضائل صدقات میں سے پندرہ پندرہ میٹ کتاب پڑھ لیں پھر اگلے منتخب وحادیث میں سے آدھا گھنٹہ کریں پھر چھے صفات کا مذاکرہ کریں ایمان ہے نماز ہے علم ذکر ہے اقرام مسلم ہے اخلاص نیت ہے دعوت کو تبلیغ ہے اور پرہیس کے طور پر لائنی باتوں سے بچنا ہے سوڑا جس ہو گئے سامنے پڑھتے ساتھ میں سنتا میری کرسیاں اسے رکھنا چیئے تھا سب ملٹا کام ہو گئے کماد اس کا ابھی بھی وقت ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایسے گھوا کہ چھے نمبر کا مذاکرہ ہو دیسرا عمل کیا ہو دین عمل ہو گئے نا پہلا عمل کیا تجوید کا حل کا اور دوسرا کتابی تعلیم اور تیزرا عمل چھے صفات کا مذاکرہ اور چوتھا عمل گھر والوں کو تیار کریں محنت کے لئے ہلی باتوں سے دین دندر نہیں ہوگا باتوں سے بات دوری ہوگی کام سے کام ہو رہا اچھی باتیں اچھے عمل کا بدل نہیں ہو سکتی آپ نے فضائل سنے کہ حلوے کی یہ فضائل ہیں اور اس طرح بنتا ہے اس میں اتنا گھی اتنا روا اتنا بڑام اتنا پشتا اتنا یہ اتنا وہ اب تو جاگ جاؤ ہلوے کی بات چل رہی ہے تو اتنا بول دینے سے ہلوے پک جاتے ہیں آپ کے ہاں پٹنے میں نہیں پکے گا اچھا پکانا پڑے گا دین بھی ہے یہ تو بتا رہے ہیں کہ دین بھی کھلی باتوں سے نہیں آئے گا تو گھر میں تیار کرنا پڑے گا دیکھو یہ سب باتیں سیکھنے کے لئے اب تو مدرسے میں جا نہیں سکتے بچے تو جائیں گے مدرسے میں لیکن یہ بڑی عمر کے جو یہ کہاں جائیں گے تو یہ چلتو لولوم فرطو لولوم ہے اللہ اگر راستے میں بڑی عمر کے لوگ نکلتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی محرم کے ساتھ عورتیں عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور وہاں سیکھنا سیکھانا کرتی ہیں مقامی بہنے بھی آتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں وہ بھی سیکھنا سیکھانا کر لیتی ہے اب مرد و مسجدوں میں آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ گویا چلتا ہے فرطو مدرسہ ہے بڑوں کے لیے تو اس میں نکل کے سیکھو یہ تشکیل کرو گھر میں لوگوں ہاں محنت کے لیے تیار کرو اگر محنت کے محنت کے لیے اللہ نے دنیا بھیجا ہے لقد خلق نگل نسان افیق قبط اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے محنت کے لیے پیدا کیا ہے لہاتو آرام تو جنت میں ہے ہم یہیں آرام کرنے کے چکر میں پڑھ لیں تو تشکیل کرو گھر میں اور پھر اگلے دن کی تعلیم کا مشورہ آج کر لو جیسے دوپیر میں کھانا کھاتے تو مشورہ کرتے شام کو کیا بنے گا پولاؤ بنے گا کی بریانی بنے گی کی مشری بنے گی کی آملیٹ بنے گا کی پاپلیٹ بنے گا کی چاکلیٹ کھانا ہے کیا ہے شام کا مشورہ ابھی کر لیتے تو کل کا مشورہ آج کرو کہ آج کتاب امی نے پڑھی تھی کل اببہ پڑھیں گے آج چھے رمبر کا مذاقرہ بابی نے کیا تھا کل بہن کرے گی اس طرح تشکیل ہو کہ تجوید کا حلقہ کتابی تعلیم اور چھے نمبر کا مذاقرہ یہ پانچ کاموں کے ساتھ تعلیم کرنا ہے پہلا تجوید کا حلقہ دوسرے کتابی تعلیم تیسرے چھے نمبر چوتھے تشکیل اب پانچے مشورہ اب مشورہ تین چیزوں کا ہوگا تجوید کا حلقہ کتابی تعلیم اور چھے نمبر کا مذاقرہ اور بچوں کو مکتب بھیجو اور آپ لوگ یہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہر ہفتہ ہوتی ہے نہیں یہاں پر نہیں سمند پورا ہم ہوتی ہے چلو جہاں بھی ہوتی ہو مستورات کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم بھی ہوتی ہے ہفتے میں ایک دن دو پہر میں ڈھائی سے چار اپنے محلے میں اگر ہوتی ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں اور نہیں ہوتی ہے تو جماعت آ جاتی ہے تو دو دن ہو جاتا ہے جیسے آج یہاں جماعت ہے کل وہاں چلی جائے گی سمند پورا کل وہاں جماعت رہ گی وہاں تعلیم ہو گی تو اس میں بھی شرکت کرو اجتماعی تعلیم میں تو اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کر دین کا یہ طریقہ ہے تعلیم کے ذریعے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکل کر تو نماز بھی سیکھنا پڑے گی قرآن بھی سیکھنا پڑے گا نمائے یاد کرو چھوٹی چھوٹی صبح شام اللہ کا ذکر کرو تیسرہ کلمہ درو شریف استقفار فجر کے بعد اسر کے بعد جس سے گھر عامال سے آباد ہوں گے نماز ہے تلاوت ہے تعلیم ہے ذکر ہے سیکھنا سکھانا ہے یہ سب وہ عامال ہیں جو صحابہ کے زمانے میں ہوتے تھے تو اپنے گھر بھی عامال سے آباد ہو جائے ہمارے گھر بھی عامال سے معمور ہو جائے آج ہمارے گھر چیزوں سے بھر گئے بلنگ ہے پرسی ہے چیئر ہے صوفہ سیٹھ ہے تریج ہے کپڑا دھوڑے کی مشین ہے اور کیا ہے برو نا موبائل ہے پنکے ہے اور کیا کیا ہے اب کیشر میں کیا کیا رہتا ہو تو آپ لوگ کو معلوم ہیں کتنے سامان ہیں سامان سے ہمارے گھر بھر گئے اور عامال سے خالی ہو گئے تو اپنے گھروں کو عامال سے بھرنا ہے کئی سے بھرنا ہے عامال سے یہ محنت کرنا ہے یہ ساری محنت کا راستہ ہے تو یہ ترتیب محنت کی ایمان بنانا ہے نماز بنانا ہے اس کو سیکھنا ہے ذکر تلاوت کا احتمام کرنا ہے اور اسی طریقے سے عامال کو قبول کرانے کے لیے اور اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے دو عمل اور ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی نیکیوں محفوظ رہے ہیں تو حقوق العباد کو عدا کرنا ضروری ہے ورنہ یہ حق والے آئیں گے ہماری نیکیوں لے کے چلے جائیں گے اس لئے بڑوں کا چھوٹوں کا حق شعور کا حق اولاد کا حق فلوسیوں کا مہمان کا ایک دوستوں کی حقوق اللہ نے بتائے ہیں بندوں سے متعلق جو حقامات اللہ نے دیئے ہیں اس کو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا ہے اور اس میں مسلمانوں کی نعویت کا لحاظ رکھنا ہے جس کا جو مقام مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے حق کو عدا کرنا ہے تو نیکی محفوظ رہے گی اور اپنی نیکیوں کو قبول کرانا ہو کہ اخلاص شرد ہے کیا شرد ہے اخلاص انہیں اللہ کے لئے کرنا ہے جس کے لئے کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے مخلوق کے لئے نہیں نام و نمود اور شہرت کے لئے نہیں اللہ کے لئے کرنا تو یہ ہے ترتیب محنت کی پہلی بات کیا کہی جی میں نے کامیابی دین میں ہے دین محنت کے بغیرنے آئے گا محنت کا موقع مرنے سے پہلے پہلے اور اس طریقے محنت سے دین آئے گا جو طریقے محنت نبی و صحابہ کا تھا تو یہ طریقہ محنت تھا ایمان پر محنت نماز پر محنت علم پر محنت ذکر پر محنت حقوق العباد پر محنت نیت کے صحیح کرنے پر محنت اور اپنے جان و مال کو صحیح جگہ لگانے پر محنت صحابہ نے اللہ کے نبی نے اپنے جان و مال کو علاق کلمت اللہ پر اور دین کی نشر اشاعت پر لگایا اس میں لگایا اس کے بعد بچتا تھا تو اپنا جو مخلوق کا حق ہے جیسے یتامہ پر بیواؤں پر غربہ مساکین پر پڑوسیوں پر مہمانوں پر قیتیوں کے آزاد کرنے پر اور یتیموں پر ضرورت مندوں پر لگایا اور اس کے بعد بچتا تھا تو اپنی جائز ضروریات میں لگایا جائز بولے تو یہ اپنا کپڑا ہے مکان ہے ہم لوگ تو فضولیات پر زیادہ لگا رہے ہیں ضروریات تو یہی ہے بس پانچ ضرورت ہے کپڑا کھانا مکان موبائل کے ریچارج پر موبائل پر خواہشات پر اور تفریحات پر اور کھیل پود پر پتہ نہیں کہاں کا مال لگ رہے ہیں اور لاکھوں کی تو اس میں لگ رہے ہیں شادی بیعہ پر جبکہ وہ شادی ہیں جس میں کم خرچ ہو جس میں سادگی ہو جس میں لوگوں کو تکلیف کم ہو وہ خیر و برکت ورن نگا ہے اس کے برقس جو ہوگا اس میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی اس لیے محنت کے یہ طلب بتایا ہے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کہ جان و مال کہاں لگایا وقت اور مال دین کے اوپر لگایا اپنی زندگیوں میں بھی دین لانے کی محنت کی اور امت کے اندر بھی دین کی فکر کی اور اس پیغام کو لے کر باوجود اس کے غریب غربت میں رہ کر تاجر تجارت میں رہ کر اور مالدار مالداری میں رہ کر جوان اپنی جوانی میں بوڑے اپنے بڑھاپے میں اور بہت سارے معذور بھی تھے لگڑے تھے نابینا تھے لیکن یہ ساری معذوریوں کے باوجود دین کے راستے میں نکلنے میں کوئی بھی صحابی پیشے نہیں ہے جب دین کا تقاضہ آیا عورتیں بھی پیش پیش رہی ہیں پہلی حجرت جو ہوئی حفشہ کی اس میں چار یا پانچ عورتیں تھی اور بارہ یا تیرہ مرد اور حفشہ کی دوسری حجرت جو ہوئی ہے اس میں اٹھارہ عورتیں تھی اور تیرہ سی مرد اور مدینہ منورہ کے جو حجرت ہوئی ہے تو تمام ایمان والیاں صحابیات اور تمام ایمان والے صحابہ سب مکہ مکرمہ چھوڑ کے کہاں گئے عورتیں بھی گئی مرد بھی گئے تینوں حجرت میں عورتیں مرد دونوں شامل ہیں پھر اہد کے اندر حت عائشہ بھی شریک تھی اور حناس ابن مالک کی والدہ بھی شریک تھی اور پیاسوں کو پانی پیرا رہی تھی اور خیبر میں اچھے عورتوں کے ساتھ امی زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے شریک تھی قادسیہ میں حضر خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے چار جوان بیٹوں کے ساتھ شریک لی ام عمارہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کئی غزوات میں اہد میں خندق میں احضاب میں ودہبیہ میں عمرد القضاء میں یمامہ میں ان غزوات میں شریک لی ام حران رضی اللہ تعالیٰ نے غزت البحر میں جو اٹھارہ حجری میں امیر معویہ کی سرپرستی میں وہ اس میں شریف ہوئی اور شہید ہوئی ام حران رضی اللہ تعالیٰ ام ورقہ ابن نوفر بدر میں فرماری اللہ کے نبی سے کہ مجھے بھی بدر میں چلنے کی اجازت دیں میری تمنہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ پوری عورت کی تمنہ ہے جان دینے کی اور یہاں وقت کا مطالبہ ہوتا ہے تو ہم سوچ میں پڑھ جاتے ہیں ٹھیک اگر بچے چھوٹے ہیں تو دادی کے پاس نانی کے پاس خوفی کے پاس خالہ کے پاس یا ان کو بلا لو اپنے گھر وہ سمال لے تین دن یا ان بچوں کو ان کے گھر بھیج دو وہ سمال لے اس کو لانا لے آنا خانا پینا کچھ نظام سمال لے جیسے حج کو جاتے ہیں کچھ ضروری کام آتا ہے تو جانا پڑتا ہے دوائے علاج کے لیے تو بچوں کو کسی کے پاس لگ کر جاتے ہیں یا ان کی خالہ کو خوفی کو دادی کو بلا لیتے ہیں یا ان کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں نہ یہ کہ وہاں نہ کر کے ہم جو ہے اس کامی کو نہ کریں جو اہم کام ہیں تو رکاوٹیں تو آئے گی رکاوٹوں میں ہی کرنا ہے حالات تو سب کے ساتھ لگئے نرم گرم بیماری آرامی سردی گرمی دکھ سکھ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے بندوں کا سبر کا بھی امتحان ہے حالات میں اور اچھا حال ہے تو شکر کا امتحان ہے اور دونوں پہ اللہ کی طرف سے پامیابی کا وعدہ ہے سابر کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے اور شاکر کے لیے بھی سابرہ کے لیے بھی اور شاکرہ کے لیے بھی جن کا نام شاکرہ اور سابرہ وہ نہیں جو سبر کرنے والی ہیں وہ اور جو شکر کرنے والی وہ یہ تو سمجھیں گے چلو اپنا تو ہوگی اپنا نام سابرہ ہے اور شاکرہ ہے تو اپنے تو جنت ہوگی تو یہ سابرہ اور شاکرہ جو سبر کرنے والی ہیں اور جو شکر کرنے والی ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور دو حال حرق پہ آتا ہے تقلیب کا حال ہے تو سبر کرو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو تقدیر پر تو اس پر بھی آجر ہے اور اللہ اچھا حال رکھے تو شکر کرو اس میں اللہ کا حکم پورا کرو نعمتوں میں تو شکر کرنے والوں کے لیے بھی لئے ان شکر تم لاعزید انہوں کا وعدہ ہے کہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو ہم اس میں اضافہ ہی کرتے رہے ہیں اس لیے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے اس کا انتظام ہاں اگر وہ بچے جب بھی روٹی کھانا شروع نہیں کی ہیں دو سال کے نہیں ہوئے ہیں دو ڈھائی سال کے اگر ہو جائے ہیں دو ڈھائی سال کے اگر ہو جائے ہیں خیر کوئی بات نہیں تو دو ڈھائی سال کے اگر ہے تو اس کو چھوڑ کے نہیں جانے ہیں آج اب وہ روٹی کھانے لگ جائیں اور ان کے سمالنے کے لیے دادی ہے نانی ہے پوپی ہے خیر کوئی نہ کوئی اور خاتون ہے پھر اس کو ان کے پاس چھوڑ کے تین دن کے لیے جائیں لیکن جو ابھی بچے روٹی کھانا شروع نہیں کیے ہیں اور ابھی چھوٹے ہیں تو اس وقت تک آپ نہ نکلیں جب وہ دو سال کے ہو جائے یا ڈھائی سال کے ہو جائے نہیں جائے بیٹے کے ساتھ کوتے کے ساتھ نواسے کے ساتھ دیکھو کئی رشتے داری جن کے ساتھ آپ جا سکتی ہو عالی درجہ یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ نکلوں ان کے ساتھ نہیں جا سکتے کوئی حذر ہے تو بیٹا ہے سوتیلا بیٹا ہے بھائی ہے اسی طریقے سے چچا ہے مامو ہے نانا ہے دادا ہے کوتا ہے نواسا ہے داماد ہے سسر ہے ان کے ساتھ آپ جا سکتی ہو اس لئے تین دیں جانے میں کوئی مستہ نہیں ہے بس یہ مہرم ہونا چاہیے شرعی مہرم ہو ایک چھوٹے بچے بچیوں کو نہ لے جائیں دو شرعی مرخہ اور شرعی لباس سیدھا زیادہ پڑھن کے جائیں تین زینت اختیار نہ کریں ساتھ کیے کے ساتھ جائیں بجنے والا زیور نہ پہنیں بس اس طریقے سے خروج ہو جائیں اور چھ جوڑے سے زیادہ نہ جائیں اچھے مرد اچھے اٹھیں اچھے مرد ساتھ اٹھیں اس سے زیادہ تیداد نہ ہو اور اگر بچہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ اٹھرہ ساتھ سے کم عمر کرنا ہو جو آپ کے لئے مہرم بن کے جائے گا بیٹا ہو باتیجہ ہو بانجہ ہو اور اگر بیٹی کو لئے آنا چاہیں تو بارہ سال کی سکم چھوٹی نہ ہو بارہ سے کم کی نہ ہو بارہ سال کی عمر کم سے کم ایک بیٹی ہو لے جائیں دو ہو تو دونوں کو ساتھ ملے جائیں دو بیٹیاں اور ماں یہ تین ہو گئے اور تینوں کے لئے اس کے اببہ بچیوں کے اببہ اور بیوی کے شاہر وہ دونوں کے لئے مہرم ہو گئے تو اس طریقے سے باپ کے ساتھ بچیاں جائے گی تو ماں باپ دونوں ساتھ میں ہو گئے اور دونوں بچیاں رہے گی تو اس طریقے سے تین دن کی جماعت کل سے بن رہی ہے ما شاء اللہ ابھی ہم جہاں سے ہے وہاں سے بھی خبر آئی کہ چار جوڑے پانچ عورتیں لکھی گئی ہیں لیکن ایک جوڑا اور ابھی پہنچے گا تو پانچ عورتیں پانچ مرد چھے عورتیں ہو جائیں تو اب یہاں سے بھی جماعت بن جائے اتنی مصدرات آئی ہیں تو کل اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لئے یہیں تیاری کر کے آ جائیں صبح ساتھ بجے اسی مکان میں مرد مسجد میں آ جائیں پھر مردوں کے ساتھ ہم یہاں آ جائیں گے تھوڑی سی بات ہوگی دعا ہوگی اور جو رخ تہہ ہو جائے گا پٹنا ہی کے آس پاس میں پندرہ دیس کلومیٹر کے رینج میں وہاں جماعت چلی جائے گی اس لئے ارادہ کریں کہ کل سے تین دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بھائی کے ساتھ یا جو بھی محرم موجود ہوگا اس کے ساتھ تین دن کے لئے بتاؤ اور چلے چار مہینے کی جماعت تو اکثر محلوں سے بنتے ہی رہتی ہے اس کے لئے بھی نام دے دو کہ میرے گھر سے چار مہینے کے لئے برا فلا جائے گا ایک تو چار مہینے کے لئے بھی نام دو اور دوسرے تین دن کے لئے کل سے اپنے محرم کے ساتھ یہ دو تشکیل ہو جائیں اب حلقہ لگا کے تشکیل کرنے سوہ چار اللہ امیم اللہ لا الہی اللہ غلیب القیوب وعنت العجوب للحی القیوب لا الہ الا انت سبحانك انی تمت من الغالمون یا هنان یا ممنان یا زل جلال یا ربنا و یا غایت ربتنا و یا خالق انفسنا و یا مولانا و یا سیدنا ربنا ذلمنا انفسنا و ان لم تقل لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاصلين اللہم جل آدین المہتدین غیرت آلین ولا مزلین اللہم آرین الحق حقا والذبن اتباعا و آرین الباطل باطلا ورذبن اجتنابا اللہم عجیدنا بتائیدك اللہم عجیدنا بتائیدك اللہم جل من الذین ججاہدون في سبیلک حقا یعمرون بالمعروف وینعون للمنکر ولا يخاکون لومتا لائید اللہم آتے نفوسنا تقواها و ذکیہ انت خیر من ذکاها انت ولیها و مبداها اللہم واحد صفوف المسلمین في مشارق نادی و مغاربها اللہم منصور الاسلام و انصارا و عزل الشرک و عشارا ربنا لا تزق قلوبنا بعد از عديتنا و حبلنا من لدنک رحمت انکا انت الوحبا یا حیو یا قیوم من رحمتک نستغیف اے اللہ ہم سب کے غناوں کو مغافظ ہماری خطایہ سے درگلر فرق ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسد فرق ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرق نمازوں میں اپنے دھیان اتا کر نفع دینے والے علم اتا کر ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور اتعاد کرنے والا بدن اتا کر بہترین اخلاق ہم اندر پیدا فرما اخلاق کے دولت سے معلومات فرما دین کی محنت کیلئے ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال کو خاندان کو گھر کی ہر فرد کو اہلہ قبول فرما پوری امت کو اس دعوت کی عالی کام پر مشتمع فرما اہلہ کفر دلالت کی ہواوں کو بند فرما رشد و حرایت کی ہواوں کو چلا دیں امت کو اغیار کے نرگے سے نکال دیں امت کو اغیار کے چنگل سے نکال دیں امت کو اس عالی اور مبارک کام پر مشتمع بھی فرما اور منشرح بھی فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم فرما دین کی محنت میں مشہور فرما خاتمہ اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان پر فرما اچانک موز سے حاصلات کی موز سے سختوں کی موز سے دواخانوں کی موز سے بھیڑیاں رگر رگر کر مرنے سے بے ایمانی کی موت سے اپنی ناراضی کی موت سے کٹ کر مرنے سے جل کر مرنے سے ڈوب کر مرنے سے جانوروں کے ڈسنے سے درندوں کے پھارنے سے انساری امواز سے حفاظت فرما ایمان والی اپنی رضا والی موت عطا فرما کلمے والی موت عطا فرما موت کے وقت بھی قبروں میں بھی منکر نقیر کے سوال و جواب تو ایک میدانی محشب میں پل سرات پر حساب کتاب کی منزل پر ہو جگہ ہم سب کا پوری امت کے بیڑا پار کریں مرنے کے بعد کی ہلاکتوں سے عذاب قبر سے عذاب جانم سے شدتِ حساب سے ہم سب کی حفاظت فرما مرنے کے بعد کی عبدی رحمتوں سے مالا مال فرما مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی مقبول توبہ کی توفیق اتا فرما ہمارے اس سفر کو قبول فرما جو کچھ ذرہ خیر وجود میں آیا اسے قبول فرما جو کمی کو تائیوی اسے اپنے دریاء رحمت سے معاف کریں آئندہ بھی نکلتے رہنے کی توفیق اتا فرما جو چند دن بچے ہیں اس کو صحیح طور سے گدارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارا آنا بھی خیر کا دریاء فرما اور یہاں سے جانا بھی خیر کا دریاء فرما اے اللہ مرکز پر بھی ہمیں اپنے اوقات کو اچھی طریقے سے گدارنے کی توفیق اتا فرما تمام مجلسوں میں احتمال سے شریف ہونے کی توفیق اپنے کرم سے ہماری واپسی بھی قبول فرما اور ہمارا نکلنا بھی قبول فرما اور ان سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ متصف فرما اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو حضور پاک علیہ السلام کی بردتوں سے قبول فرما یا رب صلی و صلیم دائی من عبدا علا حبیبی کا خیر الخیق قل لہی بھی براحبتی تیارا رمالوہ شیم